اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہنے بھی پر ایسی آپ کی حدمت میں حاضر ہے دوستو کافی اور پنسل اپنی نکال لیں اور آج ہم بہت ہی اہم کام کرنے جا رہے ہیں اور میرے حیال سے پی ایس سی سینئر ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کی ٹیسٹ میں یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے آج ہم جو ایج اکی پی ایس سی کے پاس پیپرز ہیں پاس پیپرز کے جو کوششنز ہیں پیڈاگوجی کے پاس پیپرز میں پیڈاگوجی کے جو کوششنز آئے ہیں آج ہم وہ سالف کریں گے with detail and with explanation اور یہ سوالات میرے پاس بہت زیادہ ہیں جو پاس پیپرز سے میں نے collect کی ہیں میرے حیال میں دیڑ دو سو تو ہوں گے جو میں نے پاس پیپرز میں سے collect کیے ہیں تو آج ہم ان کو سالف کرنا شروع کرتے ہیں تو توجہ سے آپ نے یہ لیکچر دیکھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بہت سے چیزیں آپ سمجھیں گے اس میں ٹھیک ہے نہیں اور میں انشاءاللہ دو تین چھوٹے چھوٹے لیکچرز میں ان کو سالف کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیں ایک ہی لیکچر میں explanation کے ساتھ سالف نہیں ہوں گے چلتے ہیں جی سب سے جو پہلا کوششن ہے وہ ہے جو مجھے یہاں دکھائی دے رہا ہے The branch of philosophy deals with certainty of knowledge فلسفے کی بہت سی برانچز ہیں فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں فلسفے کی ایک شاخ میں وجود کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے خدا کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کائنات کے مقاصد سے متعلق سوالات اٹھائی جاتے ہیں ہم کیا ہیں ہم کیوں ہیں یہ کائنات کیوں بنی ہے خدا کیا ہے اس طرح کے سوالات وہ matter physics ہیں اسی طرح knowledge کیا ہے knowledge کیا ہے علم کی نیچر کیا ہے علم حاصل کہاں سے ہوتا ہے علم کی اصلیت کیا ہے تو علم کے مطلق knowledge کے مطلق فلسفے کی جو شاخ ہے وہ ہے epistemology epistemology یہ ہم اپنے course میں بھی پڑھ چکے ہیں epistemology فلسفے کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق علم سے ہے علم کی نیچر سے ہے علم کی کہ علم کیا ہے علم کیسے حاصل ہوتا ہے علم کی نیچر کیا ہے تو یہ ہو گیا پہلا سوال اچھا دوسرا سوال for rationalism over knowledge is derived from جو rationalism کا فلسفہ ہے basically یہ بنیادی طور پر idealism کے فلسفے سے ملتا جلتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں concept کے لیے کہ یہ idealism ہی ہے اور rationalism کے فلسفے کے مطابق اس کو ہم عقلیت پسندی کا فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں rationalism کے فلسفے کے مطابق جو knowledge ہے وہ ہمارے اندر built in ہے knowledge innate ہے ہمارے اندر علم موجود ہے اس علم کو اس knowledge کو آپ نے سوچ سے مراقبے سے اپنے اندر اتر کر غور و فکر کر کے آپ نے اندر سے ideas generate کرنے ہیں آپ نے اندر سے knowledge باہر نکالنی ہے with thought with critical thinking تو یعنی سوچنا ہے بیٹھ کے آپ سوچیں گے آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے اندر سے آپ کے وجدان سے جو ہے اور knowledge کا علم کا اور ideas کا ظہور ہوگا سو ریشنلزم کہتا ہے کہ knowledge جو ہے وہ کہاں سے آئے گی innate ideas جو ہمارے اندر ideas ابرتے ہیں خیالات ابرتے ہیں ان خیالات سے علم پیدا ہوتا ہے ان خیالات سے جو ہم غور و فکر سے جو ہمارے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے علم یہ rationalism کا فلسفہ ہمیں بتاتا ہے پھر due to likelihood that a young child responses will be variable ایک بچہ ہے جو young سا بچہ ہے جو test دیتا ہے ٹھیک ہے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ ان سے چھوٹے بچے ہیں بہت چھوٹے بچے آپ ان سے سوال پوچھیں تو ایک بار اس کا جواب دیں گے کچھ اور دوسری بار کچھ ٹھیک ہے پس آپ بچوں سے پوچھیں کہ بھائی میری چابی کدھر رکھی ہے آپ نے میری چابی کدھر رکھ دیا بچے سے پوچھیں تو بچہ دیکھیں نا جواب کیا کرتا ہے وہ اکثر کہتے ہیں میں نے وہاں رکھی تھی پھر تھوڑی دیتے بات کہنے ہیں نہیں میں میں نے وہاں پہ یہ رکھی تھی دوسری طرح رکھی تھی نہیں میں نے ٹیبل پہ رکھی تھی سو جو بچے ہیں ان کی جوابات جوابات متنوہ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہر بار جب جو جواب دیں گے تو ان کے ویریبل رسپونس ہوں گے مختلف جوابات ہوں گے ٹھیک ہے ہر بار سکسیسیو ٹیسٹس پرو بیبلی بل اگر ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہر بار مختلف جوابات دیں ہر بار ایک سوال کے مختلف جواب دیں اگر ایسا ہو تو جو ٹیسٹ ہوگا جو ٹیسٹ بار بار لیں گے بچوں سے اس سکسیسیو ٹیسٹ پرو بیبلی بل بل فلکچویٹ جو ٹیسٹ ہوگا بچے کا جو امتحان ہوگا بچے کرے گا وہ فلکچویٹ کرے گا وہ کیا کرے گا ہر بار ڈیفرینٹ ریزالٹ آئے گا ہر بار ڈیفرینٹ ریزالٹ آئے گا ہر بار ڈیفرینٹ ریزالٹ آئے گا اس سکسیسیو ٹیسٹ ویل پرو بیبلی ویل اگر ویل بھی ہوتا تمہیں شاید اس کا جواب انسرٹن دیتا لیکن فلکچویٹ ویل فلکچویٹ تو بچے کے بچہ بچہ ہر بار ٹیسٹ میں مختلف جواب دیتا ہے سو بچے کا جو ٹیسٹ آپ لے رہے ہیں بچے کا جو امتحان آپ لے رہے وہ ہر بار مختلف جواب دے گا تو وہ ٹیسٹ وہ امتحان وہ فلکچویٹ کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ چیز ہے اچھا اصل چیز کیا ہے اصل چیز دیا سٹیٹمنٹ کو اور سے پڑھنا اور سٹیٹمنٹ کو سمجھنا پی ایسی والے پیپر تو بنا دیتے ہیں پیپر جب بناتے ہیں تو کہیں بھی اب اس میں دیکھیں تھوڑی سی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں جی بھی بنا دیتے ہیں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے سو توجہ سے غور سے سٹیٹمنٹ کو پڑھنا چاہیے قویسچن انتہائی جنرل ہوتے ہیں صرف سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہوتا ہے میں آگے انشاءاللہ مثال دوں گا اچھا جنرلی کنسیڈیڈ ہمیں امی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائیکالوجیکل کنسیڈریشن سائیکالوجی کنسیڈریشن اب کنسیڈریشن لکھا ہے کنسیڈریشنز ہونا چاہیے تب ہی یہاں پہ کیا آئے گا آر اب یہ پی ایسی اتنا بڑا دار ہے اور ان کے پیپر میں گرامر کی اتنی گلتیاں ہوتی ہیں اور یہ گلتیاں جملے کو پیچیدہ بنا دیتی ہیں جملے کو مشکل بنا دیتی ہیں اور جب جملے کو مشکل بناتی ہیں تو جب آپ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا تو یہ جو سوال ہے اس سوال کو جب ہم دیکھتے ہیں ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں کس پہلو کی زیادہ اہمیت ہے سائیکالوجی کنسیڈریشن یعنی نفسیاتی پہلو کی زیادہ اہمیت ہے جب آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں جب بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں تو سکھاتے اور پڑھاتے وقت کس پہلو کی زیادہ اہمیت ہے کس پہلو کی بہت زیادہ اہمیت ہے نفسیاتی پہلو پہ زیادہ زور دینا چاہیے یا لوجیکل پہلو پہ زیادہ زور دینا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ جو ایک منٹ یہ میرا موبائل بڑا مسئلہ کر رہا ہے بہت زیادہ تو پڑھاتے وقت آپ نے کس پہلو پہ زیادہ زور دینا ہے کس پہلو پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے تو سائکولوجیکل پہلو پہ یا ان میں چار میں سے تو یہاں لوجیکل صحیح ہے لفظ دیکھیں جب آپ پڑھا رہے ہیں جب آپ ٹیچ کر رہے ہیں تو جو سائکولوجیکل پہلو ہیں پڑھاتے وقت سائکولوجیکل پہلو ہیں سائکولوجیکل ایسپیکٹس ہیں ان پہ آپ نے زیادہ دیان دینا ہے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے بچے کو انسپائر کرنا ہے بچے خود سیکھنے کے لیے تیار ہو بچے کو فیڈ بیک دینا ہے یہ یہ سائکولوجیکل ایسے ایسے پہلو جن کا بچے کی نفسیات پہ زیادہ اثر ہو ٹھیک ہے تو پڑھاتے وقت ایس کمپیر ٹو لاجیکل ایس کمپیر ٹو کہ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے آپ کو کیا بہترین لگتا ہے اس پہ نہیں زیادہ فوکس جو ہے وہ کس پہ ہونا چاہیے سائکولوجیکل پہلو پہ ہونا چاہیے مثلا پڑھاتے وقت آپ کو صحیح لگتا ہے ایک بچہ ہے ایک بچہ ہے وہ کلاس روم میں بہت زیادہ جو ہے وہ سست ہے لیکن پڑھتے وقت سست ہے لیکن میں ایسے شنارتیں مغیرہ کرتا رہتا ہے تو آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ آپ اس کو آپ کو یہ زیادہ لوجیکل لگ رہا ہے کہ آپ اس کو کلاس سے نکال دیں آپ اس کو سزا دیں یہ آپ کو زیادہ لوجیکل لگ رہا ہے کیونکہ وہ سست ہے اور پڑھائی میں سست ہے ویسے بچوں کو تنگ کرتا ہے کلاس روم کا ماحول فراب کرتا ہے تو آپ کو یہ لوجیکل لگ رہا ہے کہ اس کو کچھ سزا دی لیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے اس بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے لوجیکل پہلو کی بجائے آپ نے سائکولوجیکل پہلو پہ زیادہ فوکس کرنا ہے اس بچے کی موٹیویشن کرنی ہے اس بچے کی کاؤنسلنگ کرنی ہے تاکہ اس کی جو نفسیات ہے وہ بدلے اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو یہ چیز ہے یہ صحیح جواب ہے اس کا وہ کون سی ٹیچنگ ہے جس میں بچوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی موجود ہوتا ہے وہ کون سی ٹیچنگ ہے جس میں بچوں کے جو لرننگ پرابلمز ہیں ان لرننگ پرابلمز کی ریمیڈی موجود ہے ان لرننگ پرابلمز یعنی جو مسائل ہیں بچوں کے ان مسائل کا تریاق موجود ہے حل موجود ہے وہ کون سی ٹیچنگ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے جی ڈائیگنوسٹک ٹیچنگ ڈائیگنوسٹک ٹیچنگ میں آپ کیا کرتے ہیں آپ بچوں کے یعنی تشخیصی تعلیم ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا تشخیصی طریقہ تدریس اس میں آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے سیکھنے میں بچوں کو کن پرابلمز کا سامنا ہے اور جب آپ کو پرابلمز پتا چل جاتی ہیں تو آپ اپنی ٹیچنگ کو بچوں کی ضروریات کے مطابق ڈھالتے ہیں جب آپ کو بچوں کی پرابلمز پتا چل جائیں گی سیکھنے سکھانے میں جو پرابلم بچوں کو آ رہی ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اپنی ٹیچنگ کو اس طرح سے ڈھالیں گے کہ بچوں کی ضروریات پوری ہوں اور بچوں کو سیکھنے سکھانے میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ مسائل بھی ختم ہو جائیں تو ڈائیگنوسٹک ٹیچنگ پھر اگلا جو پاکستان میں کس گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کریکلم بنانا نساب بنانا تو نساب جو ہے وہ بنانا یا نساب کی بنیادی آؤٹ لائن فرام کرنا یا نساب کا جو عمل ہے وہ اس عمل کو مینٹین کرنا وہ اصل میں فیڈرل گورمنٹ کا ہے فیڈرل گورمنٹ جو ہے وہ بنیادی نساب بناتی ہے اور فیڈرل گورمنٹ کا جو اپنا قومی ایک ادارہ ہے ان کا وہ نساب جو ہے وہ ترتیب دیتا دیکھیں بنیادی جو نساب کا سٹرکچر ہے بنیادی جو مقاصد ہیں بنیادی طور پر نساب کیسا ہونا چاہیے اس میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے اس کے مقاصد کیا ہونا چاہیے یہ وفاقی حکومت کے ادارے اور وفاقی حکومت کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ تیہ کرتے ہیں باقی پروینشل جو گورمنٹس ہوتی ہیں وہ نساب کو اپنے مطابق تھوڑا بہت اوپر نیچے کر سکتی تھوڑا بہت اسی لئے آپ اگر دیکھیں تو مثلا کیمسٹری دیکھیں تو چاہے آپ فیڈرل کی کیمسٹری دیکھیں چاہے آپ پنجاب کی دیکھیں تو بکس الگ الگ ہیں لیکن بنیادی جو نساب ہے وہ جو بنیادی جو اندر میٹیریل ہے جو چپٹرز ہیں جو ٹاپکس ہیں وہ سیم ہیں لکھنے کا طریقہ اپنا ہے بکس کا ڈیزائن اپنا ہے لیکن بنیادی طور پر جو نساب ہے وہ وفاق کی طرز کا ہے یعنی وہ وفاق تیہ کرتا ہے یہاں جب آپ پروینشل لگاوا ہے میرے حال میں یہ صحیح نہیں ہے فیڈرل صحیح ہے اور ابھی آپ دیکھیں نا یہ سنگل نیشنل کریکلم اب سنگل نیشنل کریکلم جو ہے وہ وفاق نہیں بنایا ہے کہ پورے ملک میں ایک کریکلم ہونا چاہیے یہ آرڈر وفاق نہیں جاری کیا وہ نساب بھی وفاق نہیں بنایا ہے نہ کے پروینشل گورنمنٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوششن ہو گیا اچھا سپیسیفک لرننگ آؤٹکمز جو حاصلات تعلیم ہوتے ہیں یعنی آپ بچوں کو کوئی سبق پڑھا رہے ہیں تو اس سبق پڑھانے کے جو محسوس قسم کے آبجیکٹیوز ہیں حاصلات ہیں یا آؤٹکمز ہیں وہ کون لکھتا ہے لیسن پلیننگ میں دیکھیں لیسن پلیننگ کرنا ایک ٹیچر کا کامل ہے لیسن کو پلیننگ کرنا آج آپ نے کیا پڑھانا ہے آج آپ نے کیا سبق دینا تو لیسن پلیننگ جو ہے لیسن پلیننگ کا جو عمل ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو لیسن کو پڑھانے کے مقاصد سبق کو پڑھانے کے مقاصد جو خصوصی مقاصد ہیں کہ اس سبق کو پڑھ کے بچہ کیا سیکھے گا اس سبق سے بچے میں کون سی ایبیلٹی پیدا ہوگی اس سبق سے بچے کو کون سا نالج حاصل ہوگا یہ جو مقاصد ہیں یہ لکھنا خصوصی مقاصد دکھنا یہ کس کا کام ہے یہ کنسرننگ ٹیچر کا کام ہے ٹھیک ہے یا نشان ایکسپرٹس دیکھیں یہ جو پاس پیپرز ہیں ان کو احتیاط سے پڑھنا چاہیے ان میں جو questions کے answers پہلے سے لگے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر صحیح نہیں ہوتے سو توجہ سے پڑھنا چاہیے سو کنسرننگ ٹیچر کا کام ہے جو ٹیچر لیسن پلیننگ کر رہا ہے اسی کا کام ہے مقاصد کا تائین کرنا حاصلات تعلیم حاصلات تعلیم کا تائین کرنا ٹھیک ہے جو بچوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں جو بچوں کے بچوں کی دلچسپی ہوتی ہے مختلف دلچسپی ہوتی ہے یا بچوں کی جو رجحانات ہوتے ہیں کسی خاص سبجیکٹ کی طرف کسی خاص کام کی طرف کسی خاص پیشے کی طرف جو بچوں کا رجحان ہے اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے نفسیات سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بچہ نفسیاتی طور پر کس قدر develop ہے بچے کی نفسیات کیسی ہے اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ بچوں کے رجحانات کیا ہیں یا بچوں کے انٹرسٹ کو بچوں کے رجحان کو دیکھ کے آپ اس کی نفسیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ نفسیاتی عمل ہے نا آپ کسی سبجیکٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ کیا فلوسفیکل عمل ہے یہ آئیڈیالوجیکل عمل ہے ایکنومیکل عمل ہے نہیں یہ آپ کا خالصتن نفسیاتی عمل ہے ذہنی عمل ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے اچھا جی تو آگے بڑھتے ہیں چلیں تو سائیکالوجی جو ہے نفسیات تعلیمی نفسیات بغیرہ سائیکالوجی examines how people are similar سائیکالوجی اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان میں یقصان باتیں کونسی ہیں کیا یقصانیت ہے and how they differ in their thinking لوگوں کی سوچ میں کونسی مماثلتیں ہیں اور کون سے تضادات ہیں ان کی feelings میں اور ان کے behavior میں ٹھیک ہے جی ایک جیسی باتیں کونسی ہیں اور فرق کون سے ہیں difference کون سے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یہ جو خصوصیت ہے اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے individual difference ٹھیک ہے جی اب یہ جملہ دیکھیں یہ جملہ جس بندے نے ہونا ہے یہ پورا ہی نہیں ہے وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے psychology examines how people are similar and how they differ in their thinking feeling and behavior بھئی یہ پوچھو is the property یا کچھ پوچھو کہ بھئی یہ جو نیچے option یہ کیا ہے so here individual difference individual difference کیا ہے افراد کے مابین جو فرق ہوتے ہیں افراد کے مابین جو فرق ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا کہ ہر فرد دوسرے فرد سے مختلف ہے سوچ میں سمجھ میں feelings میں emotions میں ٹھیک ہے جی تو یہ جو فرق ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم individual differences کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ڈیش 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 ہیں جن کا تعلق لمبی مدت سے ہے اور انہیں آپ میر نہیں کر سکتے تو وہ دو چیزیں کونسی ہیں دیکھیں تین لفظ ہوتے ہیں ایم گول اینڈ اوبجیکٹیو سو آپ نے اس ترتیب کو یاد رکھنا ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں ایم پہلے آتے ہیں گول اس کے بعد میں اور اوبجیکٹیو اس کے بعد میں دیکھیں جب بھی آپ کوئی سبق پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے یا جب بھی کوئی آپ کام کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے ایم ٹھیک ہے ہم ان کو اردو میں سب کو مقاصد کہا دیتے ہیں لیکن ان میں فرق ہے ٹھیک ہے ایم ایم جو ہیں وہ لونگ ٹرم ہیں یعنی ان کو ان کا حصول ان کا جو حصول ہے وہ ابھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ آپ نے لمبی مدد کے بعد جا کے ان کا حصول کرنا ہوتا ہے لونگ ٹرم کا یہ مطلب ہے اچھا ایم جو ہیں وہ براڈ ہوتے ہیں براڈ ٹھیک ہے اور اور عمومی ہوتے ہیں اور میری بل تو نہیں ہوتے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ بچوں کو کوئی سبق پڑھا رہے ٹھیک ہے جی تو سبق پڑھانے کا ایک عمومی مقصد عمومی ایم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سبق پڑھا کے بچوں میں کریٹیکل ٹھنکنگ ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں مثلا ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے بچوں میں بچوں کے بیہیوئر میں تبدیلی لانا یا بچوں میں کریٹیکل ٹھنکنگ پیدا کرنا یا بچوں میں اخلاق بچوں کے بہتر کرنا یہ ایجوکیشن کا ایک بڑا مقصد ہے بہت بڑا بہت تناظر میں آپ جسے دیکھیں گے ایم ایم انتہائی وسیع ہوتے ہیں یہ بہت بڑے مقاصد ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یا بڑی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس سے ذرا زیادہ یعنی سپیسیفک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گولز ہوتے ہیں گولز ذرا ایمز کے مقابلے میں ایمز کے مقابلے میں ذرا سپیسیفک ہوتے محسوس ہوتے ہیں مثال کے طرح تعلیم کا مقصد کیا ہے جی تعلیم کا مقصد ہے بچوں کے بیہیویر میں تبدیلی لانا یا بچوں میں تھنکنگ سکلز پیدا کرنا یہ تعلیم کا عمومی مقصد ہے یا ایم ہے ٹھیک ہے جی گول ذرا سپیسیفک ہوگا ذرا محسوس قسم کا ہوگا کہ تعلیم دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بچے انفارمیشن کو انیلائز کر سکیں بچے انفارمیشن کا جائزہ لے سکیں بچے جو ہے وہ انفارمیشن کو انیلائز کر کے ریزلٹ نکال سکیں اب یہ ذرا خصوصی قسم کا مقصد ہے لیکن ابھی بھی یہ میری بل نہیں ہے اچھا ابجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا پریسائز اور میری بل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لونگ ٹرم نہیں ہوتے لونگ ٹرم نہیں ہوتے ان کا خصول آپ نے فوراں کرنا ہوتا ہے ابجیکٹیوز وہ مقاصد دم کہہ سکتے ہیں جن کا خصول جو ہے وہ اپنے جلدی کرنا ہوتا ہے جن کا خصول لونگ ٹرم نہیں ہوتا اور ابجیکٹیوز میری بل ہوتے ہیں جن کو آپ ایکوریسی کے ساتھ میری کر سکتے ہیں مثلا تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ بچے کو ریڈنگ کرنا آ جائے اب یہ یہ جو مقصد ہے یہ بہت ہی خاص محسوس قسم کا مقصد ہے اور اس کو میری کر سکتے ہیں کیسے میری کر سکتے ہیں آپ بچوں سے ریڈنگ کا ٹیسٹ لے کے اسے میری کر سکتے ہیں تو جو ایمز اور گولز ہیں وہ زیادہ براڈ ہیں ایمز اور گولز جو ہیں انہیں آپ یعنی کہ میری نہیں کر سکتے تو میری بل نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں ٹیکنالوجی یز یوز ٹو یوز ٹو ہالی جگہ نولیج ٹیکنالوجی جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اچھا میں ایک یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں دیکھیں یہ جو کوششن تھا پیچھے والا اس میں اگر آپ غور کریں تو یہاں دو بلینکس دی ہوئی ہیں اور دیکھیں ذرا ایک آپشن میں صرف ایک لابل دیا ہوا ارے بھائیو خود خدا کا خوف کرو یہ کیسا سوال بنایا ہے بلینکس دو ہیں اور آپشن میں ایک الٹرنیٹیو یعنی ایک ورڈ دیا ہوا ہے ہر انڈیگیٹ اس کی گھتو کی نہیں بنتی اچھا ٹیکنالوجی is used to خالی جگہ نالیج یہاں بھی انڈیگیٹ دیا ہوا ہے وہی آپشن آپشن ہتم ہو جائے تو جو مرضی دل میں آئے لکھ دو ٹیک ہے جی تو ٹیکنالوجی is used to technology کس کام آتی ہے used to اصل پہ غور کس پہ کرنا ہے نالیج پہ used to preserve نالیج بلکل ٹیک ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نالیج کو پریزرب کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ صحیح ہے اور اسی طرح technology is used to educate نالیج یہ جملہ غلط ہو جاتا ہے grammatically educate نالیج ٹیک ہے آپ ایجوگیٹ لوگوں کو کرتے ہیں آپ ایجوگیٹ کسی سبجیکٹ کو کرتے ہیں آپ ایجوگیٹ کسی شخص کو کرتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ایجوگیٹ نالیج صحیح نہیں ہے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے teach knowledge آج کے دور میں آج کے دور میں اور خاص طور پر education میں اور خاص ابھی ہم ابھی ہم پیڈاگوجی پڑھ رہے نا ہمارا تعلق تعلیم سے ہے ٹیک ہے تو تعلیم میں تیکنالوجی کا سب سے بڑا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ ہم تیکنالوجی کو use کر کے teaching کر سکتے ہیں teach knowledge بچوں کو knowledge سکھا سکتے ہیں علم سکھا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں یہ سہی جواب ہے teach ٹیک ہے جی a teacher must have been a good کیا teacher کو خود بھی ایک اچھا student ہونا چاہیے تو اگر ایک اچھا student نہیں ہے اگر ایک بندہ اچھا student نہیں تھا سستی کرتا رہا پڑھا بھی نہیں محنت بھی نہیں کی skills بھی آصل نہیں کیے اور اپنے abilities میں اضافہ بھی نہیں کیا تو وہ کیا اچھا teacher بنے گا وہ اچھا teacher نہیں بن سکتا ٹیک ہے جی a education is examination is a set of different جو examination ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے set of different ایک set ہے مختلف test کا تو بعض لوگ اس کا جواب papers لگا سکتے ہیں papers ایک term ہے papers کیا ہے ایک term ہے جو ہم نے بنائی ہے assessment میں evaluation میں آپ کو paper نام کی term نہیں ملے گی ٹیک ہے جب آپ بچوں کے assessment کرتے ہیں بچوں کی evaluation کرتے ہیں تو paper جو ہے وہ لفظ نہیں ملے گا paper ہماری بنائی ہوا term ہے جو اصل term ہے وہ کیا ہے test ٹیک ہے جو یہ paper آپ دیتے ہیں board paper یہ basically کیا ہوتے ہیں یہ test ہوتے ہیں ایک طرح کا آپ کی knowledge کا test ہوتا ہے test ایک tool ہے نا test ایک tool ہے assessment کے لیے ٹیک ہے جائزہ لینے کے لیے کہ بچہ کتنا جانتا ہے ٹیک ہے set of different test مختلف test جو ہے ان کے ذریعے آپ examination کر سکتے ہیں اسی طرح دیکھیں نا medical examination medical examination کیسے کیا جاتا ہے مختلف test لے کے so in 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 research statistics coefficient of correlation is denoted by تو lecture کافی لمبا ہو رہا ہے تو statistics میں یا research statistics میں یا statistical research میں جب بھی آپ کو research کرتے ہیں تو research کرتے وقت آپ data collect کرتے ہیں اور پھر data میں جو variables ہیں آپ کے data میں جو quantities ہیں data میں جو مقداریں ہیں ان کا آپس میں correlation find کرتے ہیں آپس میں کس حد تک تعلق ہے یا دو چیزیں ایک دوسرے کو کس حد تک متاثر کرتی ہیں مثلا محنت ہے محنت کامیابی پہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے محنت ایک variable ہے کامیابی دوسرا variable ہے ان دونوں میں کس حد تک کو relation ہے کس حد تک تعلق ہے تو وہ تعلق یہ ہے ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے inverse بھی ہو سکتا ہے ڈائریکٹ تعلق یہ ہے کہ محنت زیادہ کریں گے تو کامیابی آپ کو اتنی ہی ملے گی so correlation coefficient of correlation کو ہم کس سے represent کرتے ہیں correlation کا جو coefficient ہے جو constant ہے اس کو ہم r سے represent کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کچھ لیکن r یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن تو آگے سلتے ہیں خالی جگہ is for a specific topic آگے دیکھیں کیا لکھیں principle ابھی principle کیوں لکھا ہے کوئی پتہ نہیں ہے چپٹر جو ہے وہ yours topic بھی ہوتا ہے یا unit house topic بھی ہوتا ہے یا course house topic بھی ہوتا ہے یا subject house topic بھی ہوتا ہے تو جو chapter ہوتا ہے chapter kisی بھی book میںmorchny book میں chapters ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اکثر ہمارے یہونat کو chapter ہم mix کر دیتے ہیں chapter کو unit میکس کر دیتے ہیں آج کال جو books ہ رہی ہیں ان میں ایک chapter کو بھی unit کہا دیتے ہیں unit کو بھی chapter لیکن یہ صحیح kg ہے کسی بھی بک میں جو چیپٹر ہوتا ہے وہ ایک خاص ٹاپک سے مطلق ہوتا ہے ایک خاص موضوع سے مطلق ہوتا ہے یونٹ ایک بڑی ڈیویجن ہے ٹھیک ہے جی یونٹ ایک بڑی ڈیویجن ہے ٹھیک ہے اکائی ہم کہتے ہیں یونٹ کو اکائی کہتے ہیں ایڈمنیسٹریٹیو یونٹ ایک بڑی اکائی تو چیپٹر جو ہوتا ہے وہ کمیشہ سپیسیفک ٹاپک سے مطلق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یونٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے اسباق یا بہت سارے ٹاپک سے بہت سارے چیپٹر آ جاتے ہیں اوریجنلی یہ اس کا مینی ہے ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں اب یہ سوال ہے یہ مجھے یہ ورڈ یہاں سے میسنگ ہے یہ مجھے پتہ نہیں چلتا یہ کیا بھی تھا ٹھیک ہے جی which of the following is most likely to be characteristic of ineffective teacher ایک غیر مؤثر teacher کی کیا خصوصیت ہے ٹھیک ہے جی غیر مؤثر teacher میں صرف آپ کو صحیح جواب بتا رہا ہوں ایک غیر مؤثر teacher کی خصوصیت کیا ہے جو اچھا teacher نہیں ہے differentiated treatment of students on in of his class کہ وہ اپنے کلاس کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مساویانہ سلوک نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ امتیازی سلوک کرتا ہے بعض بچوں کو اہمیت دیتا ہے اور بعض بچوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا یہ ایک خراب teacher کی ایک غیر مؤثر teacher کی نشانی ہوگی characteristic ہوگا psychology is the study of science of psychology کیا ہے psychology کے بارے میں بھی ہم پڑ چکے ہیں psychology کے آپ نے دیکھا کافی طرح question آتے ہیں psychology جو ہے وہ behavior کی study ہے انسانی رویے کی study ہے تو جب ہم کسی شخص کے رویے پہ غور کرتے ہیں جب ہم کسی شخص کے response پہ غور کرتے ہیں جب ہم کسی شخص کے ردے عمل پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کی نفسیات کا اس کی ذہنیت کا اس کے mental process کا اندازہ ہو سکتا ہے ہم direct کسی شخص کی ذہنیت تک نہیں پہنچ سکتے ہم direct کسی شخص کی جو mental process ہے اس کو study نہیں کر سکتے تو psychology میں ہمیشہ behavior کو study کیا جاتا ہے کیونکہ behavior کو ہم study کر سکتے ہیں behavior جو ہے اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں آگے lecture میں چاہ رہا ہوں کہ 40 minute کا چلیں ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ سوالات ہو جائیں یہ بہت سوال ہے میرے پاس اور میرے حیال سے یہ بہت اہم ہے کیونکہ پی ایسی میں ایک صرف پاس پیپرز میں سے چیزیں بہت زیادہ ڈالتے ہیں the ability to think abstractly and learn readily from experience ٹھیک ہے جی تو یعنی کہ abstractly سوچنا ٹھیک ہے تو abstract thinking کیا ہوتی ہے یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ لینا جو موجود نہ ہوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ لینا جن کا کوئی physical وجود نہ ہو جن کی کوئی ظاہری وجود نہ ہو جو abstract چیزیں ہوں جیسے دیکھیں نا خوشی خوشی کا کوئی physical وجود نہیں ہے خوشی کوئی material چیز نہیں ہے ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ لینا ٹھیک ہے جو physical نہ ہو یا محبت اچھا جی ازادی جیسے justice یہ چیزیں physical نہیں ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا جو physical نہ ہو جن کا جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تو اور اپنے تجربے سے سیکھنا یہ کون سے خصوصیت ہے اسے ہم ذہانت کہتے ہیں جو ذہین آدمی ہوتا ہے وہ ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ عام آدمی ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا ٹھیک ہے جی پھر which statement is incorrect about computer conferencing ٹھیک ہے جی ٹیک ہے جی ٹیکنالوجی کو ہم use کرتے ہیں ایڈوکیشنل ایڈوکیشن کے پروسیس میں تو وہ پوچھ رہا ہے computer conferencing تو computer کے ذریعے ہم conference کرواتے ہیں online conference کرواتے ہیں جس میں سامعین بیٹھے ہوتے ہیں experts بیٹھے ہوتے ہیں سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں discussion ہو رہی ہوتی ہے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے یہ computer conferencing ہے تو کون سی statement computer conferencing کے بارے میں غلط ہے وہ ہے یہ جو آخر والی it permits two or more individuals to engage in a asynchronous synchronous text based dialogues یعنی computer conferencing جو ہے اس میں دو افراد جو ہیں یا دو سے زیادہ افراد بیعق وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے asynchronous کا مطلب ہے کہ بیعق وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے یا online نہیں بیٹھے ہوئے ایک بندہ دوسرے کو text بیٹھتا ہے اور دوسرے کو جب time ملتا ہے تو وہ اس text کو دیکھ کے جواب text میں دے دیتا ہے یہ computer conferencing نہیں ہے یہ یہ statement computer conferencing کے بارے میں غلط ہے یہ computer conferencing کا طریقہ نہیں ہے computer conferencing میں live ہوتے ہیں online sessions ہوتے ہیں جس میں teacher یا expert students کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور live بات چیت ہو رہی ہے یہ live discussion ہو رہی ہوتی ہے جبکہ asynchronous text based dialogues یعنی میں نے آپ کو message بیجا ٹھیک ہے کوئی سوال بیجا اور آپ نے جب online ہوئے تو آپ نے میرا جواب دیکھا سوال دیکھا اور جواب دیکھے بیج دیا اور اگلے دو دن بعد میں نے آپ کا جواب دیکھا یہ یہ computer conferencing نہیں ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آگے in 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 dealing with the problems whether they are intellectual or behavioral the first step to be taken by the teacher دیکھیں classroom میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے یا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا چاہے وہ مسئلہ اقلی ہو یا رویہ سے متعلق ہو intellectual ہو یا behavioral ہو کوئی بھی مسئلہ ہو بتا رہا ہے تو پہلا step جو teacher میں لینا ہے وہ کیا ہے جو first step جو ہے وہ اس teacher نے لینا ہے تو وہ ہے make a diagnosis of the problem سب سے پہلے problem کی تشخیص جو مسئلہ ہے اس کا جائزہ لینا ہے اس کی تشخیص کرنی ہے کہ آخر مسئلہ ہے کیا مسئلے کی نویت کیا ہے مسئلے کی نیچر کیا ہے مسئلہ کس قسم کا ہے یہ پہلا step ہے جب بھی کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو پہلا step ہے diagnose کرنا کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا پھر چلتے آگے learning is learning basically کیا ہے learning is relatively permanent change in behavior as a result of experience تو learning basically کیا ہے learning یہ ہے کہ آپ جب اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں تو آپ کے روئی میں تبدیلی آتی ہے دیکھیں نا آپ کو ٹھوکر لگتی ہے چلتے ہوئے تو یہ تجربہ ہے اس تجربے سے آپ نے سبق کیا سیکھا کہ بھئی آئندہ نیچے دیکھ کے چلنا ہے تو آئندہ جب بھی آپ چلیں گے تو آپ احتیاط سے چلیں گے نیچے دیکھ کے چلیں گے یہ learning ہوئی تجربے سے آپ نے سیکھا تو دوستو میں امید کرتا ہوں میں نے یہ کچھ سوالات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات جو ہیں یہ بیس تیس سوالات ہیں یہ بسیں بھی ہیں یہ آپ کے لئے آسان ہو چکے ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس پیڈی ایف میں کتنے زیادہ سوالات ہیں انشاءاللہ ان سب سوالات کو ون بائی ون ویڈ ایکسپلینیشن سوال کروں گا اور اگر آپ اس ویڈیو اس طرح کی ویڈیو دیکھیں گے میری اگلی ویڈیوز بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیڈاگوجی کا جو پورشن ہے بہت سارا اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان پیپر والی ویڈیوز سے آپ کا کافی سارا پورشن سالو ہو جائے گا بہت سی جو پیڈاگوجی کی سمجھ ہیں بہت سے ٹاپک کی سمجھ میں سارا پورشن ڈیوز سے پورشن سارا慢شو اس طرح کی meses